ہرنی کی دعا پرانے زمانے کی بات ہے افغانستان کے بلک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا اس کا ایک گلام تھا جس کا نام سبگت گین تھا وہ بہت بہدر کلمند اور نیک دل تھا اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بادشاہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا ایک روز کی بات ہے کہ سبگت گین گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کھیلنے گیا وہ بڑا اچھا شکاری تھا مگر اس روز ایسے اتفاق ہوا کہ شام تن جنگل میں مارا مارا پھرنے کے بعد بھی کوئی شکار اس کے ہاتھ نہ آیا جب وہ واپس ہونے لگا تو ہرنی کا ایک بچہ اس کے سامنے سے گزرا اس نے جھٹ گھوڑے سے اتر کر اسے پکڑ لیا پھر اس کو گھوڑے کی کاتھی کے ساتھ باندھ کر اپنے آگے رکھ لیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا کچھ دور جانے کے بعد اس نے پیچھے مر کر دیکھا تو حیران رہ گیا ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں ہرنی کا بچہ بری طرح ترپ رہا تھا سبگت گیندوئے دیکھ کر ہرنی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا وہ فوراں گھوڑے سے اترا اور ہرنی کی بچے کو چھوڑ دیا بچہ آزاد ہوتے ہی اپنی ماں کے پاس چلا گیا ہرنی نے بچے کو دودھ پلایا اور پھر اسے ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلی گئی وہ بار بار مر کر سبگت گیند کی طرف دیکھتی تھی جیسے اس کا شکریہ دا کر رہی ہو اس رات سبگت گیند خواب میں دیکھا کہ ایک مورانی صورت والے بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں اے سبگت گین تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کھایا ہے تمہارے اس کام سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا ہے اور اس نے خوش ہو کر تمہیں بادشاہیت بخش دی ہے اس خواب کے کچھ عرصے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی سبگت گیند سے کر دی بادشاہ کے ہاں سوائے بیٹی کے اور کئی اولاد نہ تھی اس لئے اس کے مرنے کے بعد سبگت گیند خودانستان کا بادشاہ بن گیا اس طرح ہرنی پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک معمولی غلام کو ایک ملک کی بادشاہیت مل گئی موسیقی موسیقی موسیقی